اسلام علیکم میں ہوں شیخ زوارزہ جاوہ آپ کا اپنا اسٹاللج جا الحمد و صلی اللہ علیہ وسلم لیو ویکلی ورسکوپ 22nd to 28th سپٹمبر آپ کا یہ فتہ کیسا گئے لیوز امید کرتا ہوں بہت حضرت تعالیٰ آپ کیریت سے ہوں گے اس فتے میں تین پلینٹس کی جو ہیں وہ ہاؤس چینجڈ ہیں تبدیلیاں ہیں اور اس میں سب سے بڑا جو ہے وہ تو آپ کا اپنا رولنگ پلینٹس سن ہے سن اپنا گھر چینج کر رہا ہے جیسے کہ آپ کو بتا ہے یہ ہر مینے کی 20 سے 22 درمیان میں جو ہے وہ اپنا گھر جو ہے وہ موسٹی چینج کرتا ہے کئی بڑتے اس کو بھی کرتا ہے لیکن سپٹمبر میں یہ 22 تاریخ کو جو ہے وہ کرتا ہے تو اس کی تبدیلی آپ کے اوپر کیا اصلاف مطابق کرے گی پھر آپ کے کیریئر کا لارڈ جو ہے وہ بھی جو آپ کے سوشل سرکل کا جو ہے لارڈ ہے وہ بھی وہ بھی اپنا گھر تبدیل کر رہا ہے اس کے اوپر اس کے آپ کے اوپر امپیکٹ کے آنگے یہ بڑے ہی اہم ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا ہمیں جو ہے وہ سمجھنے کی اور انڈسٹین کرنے کی ضرورت ہوگی چھبیس سپٹمبر کو مرکری بھی جو ہے وہ اپنا ہاؤس چینج کر رہا ہے جو کہ آپ کے خانمال کا لارڈ ہے اور آپ کے گیارویں گوٹلک کا لارڈ ہے اب اس کے امپیکٹ آپ کے اوپر کے آئیں گے یہ بھی انشاءاللہ ہم جو ہے آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو بائی سپٹمبر کو سن جو ہے وہ آپ کے ذائجہ کے دوسرے سے تیسرے گھر میں چلے جائے گا آپ اپنی کئی ایک چیزوں کی جو ہے وہ بیننگ کریں گے آلڑی یہاں پہ وینس موجود تھا جس نے اس معاملے کو بہت زیادہ پرپریشن کروائی آپ کو مائل کیا کہ آپ نے کچھ کام کرنے ہیں کچھ چینجنگ زالنے ہیں سپیشلی آپ نے کیریئر اپنے روزگار کے حوالے سے اس کی طرف جو ہے اب آپ مائل ہوں گے آپ اپنے سوشل سرکل کو بھی جو ہے وہ ڈیویلپ کریں گے کئی ایک نزدیکی سفروں کا آپ کو موقع ملے گا اسی مہینے کے دوران اور اس مہینے میں آپ کو اس کے ساتھ ساتھ جو بڑا بینفٹ ملے گا وہ یہ ملے گا کہ آپ کا فوکس آپ کی توجہ اپنے بہن بھائی عزیزو کارب سے متعلقہ معاملات تھی طرح بہت زیادہ جو ہے وہ بڑھ جائے گی یہ کیوں بڑھے گی چکے ایک سٹھپ آگے چلا جائے گا سکورپیو میں اور یہاں پہ اس کو ومال ہونا ہے اب بہت ساری چیزیں تبدیل ہونی ہے تو اس کی طرف آپ کی توجہ لازمی تھی قدرت نے پہلے سے احتمام کیا اس کے جانے سے بھی ایک دن پہلے آپ کو جو ہے وہ انڈیکیشن مل چکی اور آپ اس طرف جو ہے متوجہ ہونا سٹارٹ ہو چکے ہوں گے اب سن کا تیسرے گھر میں آنا اٹس مین کے ہمارے جو بچے ہیں لیو کے بچے سپیشلی آپ چکے سکول کھل چکے ہوئے ہیں اپنی کلاسز جو ہے وہ رنہ ہو رہی ہیں تو ان کا فوکس اپنی ایڈیکیشن کے اوپر بہت اچھا ہوگا تیچز کے ساتھ ان کی جو بانڈنگ ہے جو ایڈجسٹمنٹ ہے لرن کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ انشاءاللہ ڈیویلپ ہوگی یہیں پہ میں یہ بھی بتاؤں گا کہ اب آپ جو بڑے ہیں ہمارے جو لیوز مارکٹنگ کے شعبے میں ہیں جو آن لائن کچھ کرتے ہیں یا جو جس کو ہم کہتے ہیں سیلز ڈپارٹمنٹ میں آپ کی جو ہے اس میں اچھی ترقی جو ہے گروہت آپ کو مل سکے گی اور آپ اپنی بات میں بہت ہی سولیڈ ہوں گے انفلنس ہوگا آپ کی بارڈ میں لیکن یہاں پہ یہ میں ضرور کہوں گا کہ آپ کو یہ بھی خیال کرنا ہے کہ آپ اتنے بولڈ نہ ہو اتنے بریو نہ ہو کہ کسی غلط بات پہ بھی جب وہ آپ سٹینڈ لے جائیں تو اس سے آپ نے گریز کرنا ہے اچھا جی بائیس تئیس سپٹیمبر کو وینس جو ہے یہ بھی سکورپیو میں چل جائے گا تیسرے گھر سے نکل گئے یہاں پہ اس کو وبال ہے اور پھر یہ جو ہے ون ایٹی ڈگری سے دیکھے گا آپ کے کیریئر آپ کے روزگار کو بھی تو اب آپ میلوں فی میلوں سب سے ہم چیز جو ہے کہ وہ یہ ہے کہ آپ کے اپنے بہن بھائی اسپیشلی چھوٹی بہنیں جو ہے وہ کچھ خان کی معاملات میں انوالمنٹ ان کی جو ہے وہ آپ کو لیے جو ہے وہ پرابلم کا باعث بن سکتی ہے یہ انوالمنٹ جو ہے وہ بہتر نہیں ہوگی گھر میں تبدیلیوں کا موسم آلریڈی جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہوا ہے چونکہ چوتھے گھر کا لارڈ آلریڈی حبوت میں جو ہے وہ ذائچہ کے بارویں گھر میں آپ کے موجود ہے تو آپ کو یہاں پہ بہت زیادہ کیر کرنی ہے اس میں ایسے ہوتا ہے کہ موسمی جیسے وینس ابھی آگئے یہاں پہ کچھ خرابی کرے گا اور اس کا لارڈ پارویں گھر میں تو گھر کا محول کچھ ڈسٹرب ہوگا اور آپ کے اگینسٹ کچھ پروکسیز جو ہیں وہ ڈیویلپ ہونی سٹارٹ ہو جائیں گی بالخصوص آپ کے چھوٹے بھائی وہ اب کھل کے اگر سامنے نہیں آئیں گے تو بیک اینڈ سے جو ہے کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ خرابی کا باعث وہ جو ہے وہ بند سکتے ہیں خواتین جو ہیں ان کا ان کی توجہ اپنے گھر کی تزین و عرائش کی طرف بہت زیادہ ہو جائے گی آپ معاشرے میں اپنے اس نے کردار سے اپنی افکار سے ان چیزوں سے اپنی جو ہے وہ جگہ بنانے کی کوشش جو ہے وہ سٹارٹ کر رہی ہیں اور یہ آپ کے لئے اچھا بھی ہوگا لیکن جو لوگ اوفیشل ہیں انہیں اب تھوڑی سی پرابلم کا سامنا بھی کرنا پڑے گا اور جو نون اوفیشل ہماری خواتین ہے ان کے لئے میں سپیشلی پہلے بتاؤں پھر میں اوفیشل پہ آتا ہوں آپ کی مدرین لوگ کی جو ہے انوالمنٹ وہ بھی اگلے دنوں میں آپ کے گھر میں جو ہوتی نظر آ رہی ہے اور اس کی وجہ سے کچھ فسادات یا جس کو ہم کہتے ہیں جیسے مختلف رائے ہے ایک مختلف تجزیہ ہے ہر بندے کا ایک اپنا مزاج ہے تو یہاں پہ آپ کے مزاج کے خلاف کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں تو آپ کو اس کے پر جو ہے وہ فوکس رکھنے کی ضرورت ہوگی جو اوفیشل ہیں آپ کے کیریئر آپ کے روزگار کی وجہ سے جو ہے وہ گھر میں کچھ محول ڈسٹرب ہو سکتا ہے اب جو میل حضرات ہیں ان کے بارے میں سپیشلی کہوں گا کیریئر روزگار پہ آپ کو اپنی توجہ مرکوز رکھنی ہوگی کام سے تھوڑی سی توجہ آپ کی ہٹ کے آپ کی بھی توجہ گھر پہ آ سکتی ہے یا کچھ خانگی باملت اس طرح سے سر اٹھا سکتے ہیں کہ آپ کی توجہ آپ کے کیریئر آپ کے روزگار سے تھوڑی سی جو ہے وہ کم ہو سکتی ہے جو ملازم پیشہ افراد ہیں ان کے لیے کچھ ملجلہ امپیکٹ ہوگا لیکن بہرحال ان کو بھی کیری روزگار کے والے سے تھوڑی سی پرابلم کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ سکتا ہے چبیس سپٹیمبر کو جو ہے وہ مرکری مرکری جو کہ آپ کی سپیچ آپ کے برین سے تعلق رکھتا ہے آپ کے وزڈم ہے آپ کے گیاروہ گھر آپ کی گھلک آپ کے دو سہباب ہے یہ بھی اپنا جو ہے وہ ہاؤس چینج کر رہا ہے اور یہ تیسرے گھر میں آ رہا ہے جو کہ نیچرلی اس کے لیے بہت اچھا ہے آپ کی کمیونکیشن کی سکلز جو ہیں یہ ڈیویلپ ہوں گی بہت ساری چیزیں آپ اپنی وزڈم سے اپنی تھوڑ سے اپنی سپیچ سے جو ہے اس کو کور کر سکیں گے سپیشلی جو کریبی عزیز و کارب ہیں ان کے ساتھ اپنا ریلیشنشپ اس کو آپ جو ہے وہ بہتر کر سکیں کوئی ڈاکومنٹیشن ہو سکتی ہے دو سہب آپ کے ساتھ مل کے کہیں کوئی نظر کی سفر کا پلان جو ہے وہ بھی بن سکتا ہے آپ اپنی خواہشات کو جو ہے اس کا اظہار بھی کریں گے اور اس کے اوپر عمل پیرا بھی کریں گے کچھ کوششیں آپ کی اس طرح کی ہوں گی کہ یہ چیزیں جو ہے وہ آپ اگلی طرف جو ہے وہ فاروڈ کر سکیں موو بون جو ہے وہ سکیں تو یہ ٹائم بھی آپ کے لیے بہت اچھا ہوگا گیارویں گھر کا لارڈ اگر آپ کے تیسرے گھر میں آ رہے تو آپ اپنی کوئی روکی ہوئی خواہشات کوئی ایسے معاملات کو جو ہے اس کو بھی جو ہے وہ موو بون کر رہے ہیں میں یہاں بھی یہ بھی دیکھ سکتا ہوں کہ یہ چیزیں آپ اس طرف لے کے جائیں گے جیسے کہ کوئی چیزیں آپ نے روکی بھی تھی اب اس کا وقت آ گیا ہے کہ آپ اس کے اوپر کام کریں اور دو سہباب کے ساتھ کمیونکیشن یہ بھی ڈیویلپ ہوگی آپ کے ٹارگٹس اچیو ہوں گے آپ کے گولز جو ہے وہ اچیو ہوں گے اور اس حوالے سے آپ کے کوئی ایسے دوست جو کہ لائی اور جیوڈیشی میں ہیں یا جو ایڈوکیشن سیکٹر میں ہیں یا کوئی انجیو وغیرہ چلاتے ہیں کوئی اساتزہ ہیں ٹیچر ہیں پروفیسرز ہیں کوئی ہسپٹل میں ہیں کوئی ڈاکٹر ہیں ان لوگوں سے آپ کو بڑے فوائد کا جو ہے وہ حصول ممکن ہو سکتا ہے اور آپ کسی دوست کے ساتھ مل کے مشاورت جو ہے وہ کر کے اپنے ڈاکومنٹیشن کو جو ہے بہتر بنائیں گے اپنے معاملات کو جو ہے وہ بہتر بنانے میں انشاءاللہ انشاءاللہ جو ہے آپ کو بڑی کامیابیاں مل سکیں گی سب سے بہتر اس کا جو امپیکٹ آئے گا وہ آپ کی سیلز کی سکلز ہیں یہ ڈیویلپ ہوں گی آپ اپنی جو سیلز مینشپ ہے اس کو بہتر کر سکیں گے بہتر لوگ جو ایچ آر ڈپارٹمنٹ میں ہیں یا جو کمیونکیشن میں ہیں جو پلاننگ کے شعبہ میں ہیں جو ٹریول انٹ ٹوریزم کے شعبہ میں ہیں جو کھیلوں کے شعبہ میں ہیں وہ بڑی کامیابیاں انشاءاللہ جو ہے یہاں پہ حاصل کر سکیں گے اس کے ساتھ ساتھ میں دو انونسمنٹ جو ہے وہ مزید آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا ایک تو یہ کہ ٹرنٹی فرز تک ربیل اول کے مہینے کی بلیسنگز کو کیپچر کرنے کے لیے آپ کے لیے ڈسکاؤنٹ آپ نے آفر کیا ہوا ہے انڈویجیل اور سکوپے وہ لینا چاہیں تو آپ جوائن کر سکتے ہیں دوسرا شرف کمر بی سپٹیمبر کو ہے اور یہ ویڈیو آپ کے پاس اس سے پہلے جو ہے وہ آ چکی ہوگی سو آپ جو ہے اگر آپ نے ابھی تک وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو ضرور دیکھ لی جائے گا تاکہ آپ اس وقت سے جو ہے فائدہ اٹھا سکیں یہ دعاوں کی قبولت کا خاص وقت اور خاص عمل ہے شرف کمر ہمارا مشہور زمانہ سیگمنٹ الحمدللہ الحمدللہ بہت سارے لوگ اس کے انتظار میں ہوتے ہیں تو اگر آپ نے ابھی تک آپ کو نہیں ملا ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے چینلل سبسکرائب نہیں کیا ہوا چینل سبسکرائب کر کے بیل بٹنز رو پوش کر لی جائے گا اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے سے زور آگاہ کیجئے گا ہمارا اگلا زارڈک سائن ورگو ورگو ویکلی اورسکوپ ٹوئنٹی سیکنڈ ٹوئنٹی ایٹھ سپٹمبر آپ کا یہ فتہ کیسا گزر گیا ورگوز امید کرتا ہم حضرت تعالیٰ آپ خیریت سے ہوں گے اس ہفتے میں دو تین بڑی تبدیلی ہیں سن مرکری آپ کا اپنا زارڈک سائن اور آپ کی فننس اور آپ کے اوورسیز ٹیول کا لارڈ وینس یہ تینوں اپنے گھروں کو جو ہے وہ اب چینج کر رہے ہیں مارس جو ہے وہ چوتھا جو پلینٹ تھا وہ آلڈی اپنا سائن جو وہ چینج کر چکا ہوا ہے میں نے اس کے برے میں پہلے بھی آپ کو گائیڈ کیا تھا اب بھی کر رہا ہوں میں نے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے دو چیزیں جو ہے وہ میں آپ کے گوشت ہوتا کرنا چاہتا ہوں ایک تو یہ کہ کیا آپ نے گرہن کا صدقہ دے لیا اگر نہیں دیا تو پہلی فرصت میں ضرور دیجئے یہ آپ کے لئے بہت اہم ہے دوسرا بیس سپٹیمبر کو شرف کمر کی ویڈیو آ رہی ہے آپ کے لئے میں اس ویڈیو سے پہلے ہی دے چکا ہوں اگر آپ نے نہیں ابھی تک دیکھی ضرور دیکھ لیجئے تاکہ آپ اس بہترین وقت سے جو ہے وہ پراپر طریقے سے مستفید ہو سکیں مون جو کہ آپ کے گیروے گوڈلک کا لارڈ ہے آپ کے نائنٹھ ہاؤس میں اس کو ایگزالٹیشن یعنی شرف ہوگا اور یہ بہتی سعادتوں والا ٹائم جب وہ آپ کے لئے سٹارٹ ہوا سو یہاں پہ ہم ایک ویڈیو دیتے ہیں اس پر بھی ہم نے دیا ہے شرف کمر دعاوں کی قبلت کا خاص وقت خاص عمل بہت ہی خاص عمال اس پر میں نے دیا ہے don't miss it بلکہ ایک announcement اور کر دوں ہم نے آپ کو جو ہے وہ ربیل اول کی سعادتوں کے حوالے سے جو ہے وہ سولہ سے اکیس تک جو ہے وہ ہم نے آپ کو دیا تھا جی discount offer دیتی زائیچے پہ ابھی بھی وہ valid ہے اکیس تاری تک valid ہے اگر آپ اپنی individual readings کرنا چاہتے ہیں اپنے مارے ملے میں اپنے بچوں کے بارے میں اپنے کسی بھی matter میں آپ discuss کرنا چاہتے ہیں تو whatsapp number پر رابطہ کر کے تو آپ اپنے لئے appointment جو ہے وہ adjust کروا سکتے ہیں جی بائیس سپٹیمبر یہ وہ دن ہے جب sun آپ کے first house سے نکل کے second house میں جا یہ چلا جائے گا libra sign میں اور second part میں sun کو بہت اچھا نہیں مانا جاتا لیکن کیا بلکل یہ خراب ہو جائے گا نہیں ایسا نہیں ہے یہ آپ کو لکے جائے گا اعتدال کی طرف آپ کے مزاج میں جو ایک stiffness تھی جو ایک tightness تھی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جو بہت زیادہ hard ہو رہے تھے اور زیادہ جو ہے وہ اس طرف لے کے جا رہے تھے کہ جیسے ایک lordship على معاملہ اس کو اعتدال میں اب جو ہے وہ جانا start ہوگا دوسرے پارٹ میں جب بھی آئے گا آپ لا شوری طور پر جو ہے focus ہوں گے اپنی finances کے اوپر کہ آپ نے اپنی finances کو کس طرح سے لے کے جائے وہ چلنا ہے کہاں آپ کو خرچ کرنا ہے اور کہاں آپ کو خرچ نہیں کرنا charity کی طرف آپ کی جو ہے وہ توجہ بڑھے گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرے پارٹ میں آپ کی تھوڑا سا headache کیا اس کی وجہ سے ہی جو ہے وہ آئی troubles کو بھی جو ہے وہ شو کر رہا ہے تو اگر ایسی کوئی position ہو تو صدقہ دیں اور پہلی فرصت میں ڈاکٹر کی طرف جو ہے وہ آپ کو رجوع کرنا ہے foreign land سے کچھ financial معاملات آپ کے جو وہ settle ہو سکتے ہیں import export کے اگر آپ کام کرتے ہیں یا foreign land میں آپ کا کوئی عزیز settle ہے تو وہاں سے روپے پیسے کی آمد آپ کی طرف جائے وہ ہو سکتے ہیں آپ کے لباس میں آپ کی وضا قطع میں بہت ساری تبدیلیں آئیں گی اگلے دنوں میں آپ جو ہے وہ خود کو change ہوتا دیکھیں گے اور اب پہلے سے کہیں زیادہ graceful انداز میں آپ اپنی personality کو مزید جو ہے وہ grow up کر سکیں گے جی 23rd September کو وینس جو ہے یہ آپ کے دوسرے گھر سے نکل کے تیسرے گھر میں چلا جائے گا تیسرے گھر naturally تو وینس کے لیے بہت اچھا ہے لیکن sign of scorpion میں تھوڑا سا یہ mild ہو جاتا ہے تو اخراجات میں تیزی کا سامنا آپ کو جو ہے اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے یہ اخراجات جو ہے وہ آپ اپنی social circle کے اوپر جو ہے وہ کر سکتے ہیں اپنی بہن بھائیوں کے ساتھ جو ہے وہ اپنی communication کی skills کو آپ بہتر بنا سکیں گے اس کے اوپر آپ جو ہے اخراجات کر سکیں might کے آپ کو یہ اپنی device جو ہے وہ change کرنے جیسے mobile device ہے یا travel کے لیے آپ کوئی چیز جو ہے وہ نئی جو ہے وہ بائے کر سکتے ہیں ان چیزوں کے اوپر آپ کے اخراجات جو ہے مجھے کچھ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں کچھ get together's بھی ہیں آپ کی اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اور آپ کے sociali عزیز و قارب کے ساتھ دونوں کے ساتھ ہیں بلکہ ادھر سے کچھ آمد اس طرف جو ہے وہ مجھے زیادہ نظر آتے ہیں تو یہ چیزیں اب آپ کی جو ہے وہ change ہونے کی طرف جو ہے وہ mile ہو جائیں گے جی اس کے لیے چونکہ یہ آپ کے نامیں گھر کا بھی حاکم ہے تو کئی ایک travel بنیں گے long distance بھی اور short distance بھی دونوں travel بنیں گے ویزا وغیرہ اگر آپ apply کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کوششوں کی اب آپ ابتداء کر سکتے ہیں لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس وقت میں ویزا apply منت کیجئے گا جب تک کہ وینس جو ہے وہ سکارپیو میں موجود ہے جب یہ سکارپیو سے نکل لائے گا تو پھر آپ نے ویزا ویر apply کرنا اس سے پہلے ویزا apply نہیں کرنا لیکن documentation کرنے کے حوالے سے آپ کے لیے بہت اچھا ہے بہن بھائیوں چھوٹی بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کا relationship کا در موتدل جو ہے وہ چلے گا اور کچھ اخراجات آپ اس طرف بھی کرتے ہیں نظر آتے ہیں کچھ توفتہ حیف والا سے اس طرف بھی چلے گا اور کچھ ویسے بھی آپ ان کی مدد کی طرف جائے انشاءاللہ انشاءاللہ مائل ہوں گے اور عصبہ استطاعت یہ کرنا بھی چاہیے 26 سپٹیمبر کو مرکری اس سفتے کی آخری تبدیلی جو ہے وہ آئے گی مرکری جو ہے وہ آپ کے ذائچے کے دوسرے پارٹ میں سل جائے گا اب آپ اپنی جو finances ہیں جو اپنی اخراجات ہیں جو incoming ہے جو out doing ہے اس کو دوبارہ ایک سرے سے جو ہے اس کو writing میں لے کے آئیں گے یا اس کو آپ نہیں کوئی policies جو ہے وہ مرتب کریں گے آپ نے پچھلے عرصے میں جب مرکری آپ کے ذائچے کے بارویں گر میں تھا تھوڑا fear بھی دیکھا پھر یہ first house میں ہے تو آپ نے یہاں پہ اس کے بارے میں بہت سارے analysis کیے جو چیزیں آپ نے learn کی ہیں اب آپ اس کو جاہاں وہ لے کے آگے کی طرف بڑھیں گے پھر آپ جو ہے وہ اپنے career اپنے روزگار سے بھی جو ہے وہ earn کر سکیں گے اچھا ہوگا دسویں گھر کا lot دوسرے گھر میں آئے گا تو وہاں سے کچھ آپ کو payments جو ہے وہ مل سکے گی اور کچھ اس حوالے سے آپ کی investments بھی ہوتی نظر آتی ہیں نئے investment ہوں گی جو devices ہیں اس کی طرف آپ کا روزان ہوگا یا آپ اپنے office کا کچھ set ups جو ہے اس کو change کرنے کی طرح جائے ہو جائیں گے کچھ نئے parameters کو لے کے آپ follow up کریں گے اور یہ آپ کے لئے بہت ہی اچھا رہے گا social family سے آپ کو بھرپور سپورٹ جو ہے وہ ملتی نظر آتی ہے چاہے وہ آپ کی mother in law ہوں آپ کے جو ہے وہ father in law ہوں یا آپ کی socialis siblings ہوں ان سب جگہوں سے آپ کو انشاءاللہ بہتر response جو ہے وہ مل پائے گا تو مجموعی طور پر ایک بہت اچھا time ہے اگر آپ اس کو تھوڑا سب مزید plan کر لیں تو یہ آپ کے لئے مزید جو ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے یہاں پہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ نے جو پہلے steps لیے تھے آپ نے جو کام کیے تھے اپنے career اپنے روزگار کے حوالے سے اس کا جو اگر result نہیں آرہا تھا تو وہ مل سکے گا ہاں آپ کو کاروباری حوالے سے اگر آپ employee ہیں تو پھر آپ کوئی increment جو ہے وہ مل سکتا ہے کوئی آپ کا boss کے ساتھ آپ کا relationship بہتر ہونے سے آپ کی financial position جو ہے وہ strong ہوگی اور دوسرا آپ جو اس کو اب ترطیب دیں گے تو اس سے بھی آپ اپنی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ preserve کر سکیں گے بچا سکیں گے فضول خچی سے انشاءاللہ آپ جو ہے وہ بچ پائیں گے آپ کے لئے بہترین stone جو ہے وہ زمرد ہے اس کے علاوہ آپ جو ہے پیریڈال پہن سکتے ہیں آپ فیروزہ پہن سکتے ہیں فیروزہ میں بھی دو قسمیں ہیں ایک sky color کی ایک green green تو خیر آپ کے لئے بہت اچھی ہے sky بھی آپ کے لئے بہت اچھی رہی گی لیکن green بہت اچھی آپ کے لئے رہی گی اس کے علاوہ اگر آپ یہ career روزگار اور mother-law relationship personage trades اس کے لئے یہ اپنی finance کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ میں ایک white apple پہنے یہ دون stone آپ کے لئے انشاءاللہ بہت ہی ضبادف چاہتے ہیں جو مجھے نظر آتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ اپنے گھر سواری property کی تبدیلی خیر دفروز چاہتے ہیں یا اپنا grow چاہتے ہیں اپنا hold جو ہے بڑھانا چاہتے ہیں family کے ساتھ communication کو develop کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ زرد اقیق یا زرد پکھراج یا sitrine جو ہے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں as a gem therapist ہمیں کئی بار وہ ادھر دیکھتے ہیں تو بہت سار چیزیں یاد آتی ہیں کہ اچھا اس کام کے لئے بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن ذہن میں رکھے گا یہ سب جنرل ہے individual اگر آپ اپنے بارے میں اپنے بچار سے stone remedition کروانا چاہیں تو whatsapp number پہ رابطہ کیجئے گا بہترین gemstone کے لئے آپ ہماری ویب سائٹ جاواجم.com کر سکتے ہیں یا whatsapp number پہ رابطہ کر کے تو اپنے لئے stone جو ہے وہ آپ advice بھی کروا سکتے ہیں اور لے بھی سکتے ہیں لبرا ہمارا اگلا زورڈک سائن لبرا weekly horoscope 22nd to 28 سپٹمبر آپ کا یہ ہفتہ کیسا گزے گا لبرا یہ ہفتہ آپ کے لئے نئی چیزوں کی ابتدا کا ہفتہ ہے یہ ہفتہ آپ کے بہت سارے fears آپ کے بہت سارے problems کے resolve ہونے کا جو ہے وہ ہفتہ ہے یہ ہفتہ آپ کے لئے سمجھ لیں کہ ایک نئی beginning ہے پچھلے جو step تھے وہ change ہو رہے ہیں سال میں تبہ sun جو ہے وہ آپ کے first house میں آتا ہے اور اس کی first house میں آمید جو ہے وہ آپ کے لئے بہت ہی beneficial جو ہے وہ رہتی ہے حالانکہ sign of libra میں جو ہے وہ sun کو debilitated مانا جاتا ہے لیکن debilitated کا مطلب یہ نہیں کہ یہاں پہ آگی یہ بالکل ہی اپنی powers کر دے گا قدرت ایسا نظام رکھے گی یہ آپ کا first house ہے first house میں جو ہے وہ sun کو بہت اچھا مانا جاتا ہے یہ آپ کی عزت وقار میں اضافہ کا باعث بنے گا جو کہ بائیس سپٹیمبر کو جو ہے وہ first house میں آ رہا ہے وہ دو سہباب جو کہ آپ سے ناراض تھے یا کسی بھی وجہ سے وہ آپ ان سے خائف تھے یا وہ آپ کے against proxies میں جو ہے وہ انواز تھے اب انہی کے ساتھ آپ کا جو ہے وہ موتی دل انداز میں سسٹم جو ہے وہ آگے بڑھنا انشاءاللہ انشاءاللہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا یہ آپ کے لیے ایک بہترین time ہے اس کو catch up کرنے کا اپنی personality traits کو growth کرنے کے حوالے سے یہ بہت آلہ time already venus نے آپ کو یہاں پہ آ کے جو ہے وہ بہت ہی حوصلہ دیا لیکن sun کا بارویں گھر میں اور پھر مرکری کا بارویں گھر کا لارڈ ہوتے ہیں بارویں گھر میں یہ آپ کے لیے تھوڑا سا problematic جو ہے وہ ثابت ہو رہا تھا اس ہفتے میں یہ تینوں چیزیں جو ہے وہ آپ کی change ہو رہی ہیں تو sun جب یہاں پہ آئے گا تو آپ کے لیے بہت اچھا ہے دوست حباب سے بھرپور طاول مل سکے گا آپ کے والد سے آپ کو بڑی سپورٹ جب وہ مل سکے گی آپ کے وہ دوست حباب جو کہ government sector میں جو ہے وہ employee ہیں یا کسی بھی طریقے سے openly یا ideally government کو serve کر رہے ہیں ان سے آپ کو benefits کافی جو ہے وہ مل سکیں گے آپ کے کوئی دیرینہ مسائل جو ہے وہ حل ہو سکیں گے آپ کی خواہشات کی تکمیل ہوگی آپ اپنے goals اپنے targets کو جو ہے ان کو achieve کر پائیں گے اور میرے خیال سے یہ بہت ہی ایک آپ کے لیے جب وہ بہتر رہتا ہے بہت سارے faithful decision جو ہے وہ آپ جو ہے کر سکیں گے آپ اپنے rise up کریں گے financial جو affairs ہیں اس کو جو ہے وہ انشاءاللہ انشاءاللہ آپ cover up کر سکیں گے پچھلے دنوں جو changing تھیں جو ایک dip تھی اس میں سے آپ نکل لیں گے ہاں آپ اپنی جو source of earning ہے جو nature of earning ہے اس کو بھی تھوڑا سا modify کرنے کی طرف آپ جو ہے مائل ہو سکتے ہیں sun جب بھی آتا ہے جہاں پہ self confidence دیتا ہے جہاں پہ آپ کو بہت bold brave کرتا ہے معاشرے میں آپ کی ذات وقار ہوتی ہے وہیں پہ آپ کو تھوڑا سا tempered بھی کر سکتے ہیں حالانکہ میں نے یہ سمجھ تو آپ نے دیکھا کہ sign جو ہے وہ ترازو ہے چیزوں کو balance کرے گا لیکن sometime sometime یہ tempered بھی آپ کو کر سکتے ہیں احتیاط کے ساتھ چلیں گے تو یہ بہت ہی انشاءاللہ اچھا لے گا 23 سپٹیمبر کو وینس آپ کا جو اپنا sign lord ہے یہ آپ کے ذائج کے دوسرے پارٹ میں چلا جائے گا جب یہ یہاں پہ جائے گا تو آپ کا focus آپ کی earning کی طرف جو ہے وہ کروائے گا آپ کی incoming آپ کی savings جو ہے وہ اس کی طرف جائے ہو رہا گا اب آپ incoming اور outgoing کو کی طرف جو ہے وہ تھوڑے متوجہ ہوں گے اس کو balance کرنے کی کوشش کریں گے کسی طرح آپ اس کو جائے balance کر پائیں اور اسی سے آپ پھر اجائے آگے کی طرف چلیں گے آپ کی کوئی روکے ہوئی جو سرمایہ کاری تھی یا جو کوئی روکے ہوئے پیسے تھے وہ آپ کو مل سکیں گے اگر آپ partnership میں کام کریں اس کا بہتر result آپ کو مل سکے گا وراستی معاملات بھی جو ہے وہ کچھ حل ہوتے مجھے نظر آتے ہیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ وراست سے ہی آپ کا کوئی source of earning بھی جائے وہ develop آپ کا ہو سکے برحال یہ میں ضرور دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے live partner سے آپ کو اچھے جو ہے وہ پیسے مل سکتے ہیں اگر آپ کوئی female ہیں لبرا ہیں تو partnership میں جہاں پہ benefit وہاں پہ آپ کو ملیں گے وہی پہ آپ کے spouse سے بھی آپ کو انشاءاللہ اچھا آپ کا حاجہ وہ کھلا رہے گا اور آپ ویسے ہی ایک صغی دل کے لوگ ہوتے ہیں لیکن چیزوں کو موتی دل انداز میں چلانا یہ بھی آپ کی ایک خوبی ہوتی ہے سو اب آپ ان دونوں چیزوں کو balance کر کے انشاءاللہ اگلی طرح بڑھتے مجھے نظر آتے ہیں اچھا جی اگر آپ کے کوئی معاملات تھے legal matters اگر آپ کے چلے تھے اس میں بھی نکلنے میں انشاءاللہ اب آپ کو آسانی رہے گی 26 September کو مرکری جو ہے بارویں گھر کا جو لارڈ بارویں گھر میں تھا یہ زائچے کے first house میں آ جائے گا اس کے first house میں آنے سے بہت سارے معاملات میں جو ہے وہ تبدیلی آئے گی آپ کے لا شور میں جو چیزیں تھیں اب آپ اس کو اپنی زبان پہ بھی لائیں گے آپ ان کے اوپر implementation بھی کریں گے اور جو hidden enemies تھیں اس کا ایک جو ایک پورا چلنا تھا system اس کا بھی اختتام ہوگا آپ کی سوج بوجھ میں اضافہ ہوگا آپ کی گفتگو آپ کی policy especially spirituality میں آپ کا جو ہے growth وہ مجھے نظر آتی ہے overseas travel کے امکانات آپ کے بہت زیادہ بھڑ جائیں گے اور اگر آپ نے immigration apply کیا ہوا تھا تو اس کے results اب کچھ ملے جو لے انداز میں آپ کے پاس آ سکتے ہیں چونکہ جب تک یہ اپنے گھر میں تھا تو یہ اس کے chances بہت ہی زیادہ تھے ہائر education specialization کے ساتھ ساتھ آپ چاہیں تو کوئی مذہبی trouble بھی کر سکتے ہیں عمرہ کی سادت حاصل کر سکتے ہیں آپ جو ہے وہ برنمولک جو ہے education کے لیے جا سکتے ہیں زیارت مقدسہ کے لیے جا سکتے ہیں اور اب آپ کا faith جو ہے وہ بہت ہی پہلے سے زیادہ strong ہوگا ایک خوبی اور یہاں پہ ہونی ہے بڑی زبدہ سونی ہے کہ جوپیٹر اور مرگری کی یہیں پہ جو ہے وہ trying بننی ہے بہت ہی all our time جو ہے وہ انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا لیکن صرف آپ نے جلد بازی سے کام جو ہے وہ نہیں لینا یہ آپ کے لیے جائے وہ بہت ہی نہیں اپنی گفتگو میں احتیاط کیجئے گا especially آپ کے جو socialize وقرب ہیں ان کے ساتھ جب بھی گفتگو کریں تو آپ کو تھوڑا محتاط رہنے کی ضرورت ہوگی میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ دسویں گھر میں مریخ کا جو ہے یہ حبوت ہے اور یہ چار سپٹمبر سے جو ہے وہ معاملہ سٹارٹ ہوا ہوا ہے اب یہ اپنی پولی ڈگریز کے طور پر جب وہ بڑھنا شروع گیا ساتھ ڈگریز سے آگے نکل گیا اب آپ کو احتیاط کرنی ہے اپنی مدرن لوگ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے اپنے سپاؤس کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو کرتے ہوئے اپنے لین دین کے معاملات نئی انویسٹمنٹ کے حوالے سے اب یہ ٹائم کتئی طور پر آپ کے لئے بہتر نہیں ہوگا سو آپ نے بڑی ہی موتان تت نازم ہے اپنے معاملات کو لے کے چلنے ہر منگل کو نسو گرم دالم سوری ملکی کی کلیجی کا صدقہ دینا اپنا معمول بنائیے یہ آپ کے لئے بھی ہے جو ہے وہ ضروری ہوگا شرف کمر کی ویڈیو میں آپ کو دے چکا ہوں بھی سپٹمبر کو اگر آپ نے ابھی تک نہیں دیکھی تو ضرور دیکھ لیجئے گا اپنے ہاتھ میں ایک وائٹ اوپل پہنے تو یہ بہت اچھا ہے ڈائمنڈ افورڈ کرتے ہو تو نور اللہ نور ہے اور اگر یہ دونوں بھی آپ نہیں افورڈ کرتے تو وائٹ اوپاس جو ہے وہ پہن سکتے ہیں وائٹ سفائر بھی بہت ہی زبدست آپ کے پرسنالیٹی ایڈز کے حوالے سے بہت ہی زبدست جو ہے وہ رہ سکتے ہیں بے تین جمسوں کے لئے آپ ہماری ویب سائٹ جاواجم.کا میزر کر سکتے ہیں یا وائٹ سپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں آپ کے لئے ہم نے سولہ سے اکیس ربی لبل کی ساتوں کے حوالے سے ایک ڈسکاؤنٹ آفر جو ہے وہ گئی تھی بہت سارے لوگ اس کے حوالے سے اپنی مصطبی دو چکے اپنی اپائنٹمنٹس جو انہوں نے کلیر بھی کی اور ابھی اپائنٹمنٹس کا سلسل جاری ہے یہ ویڈیو جب آپ کے پاس آئے گی تو ابھی آپ کے پاس ٹائم ہوگا یہ بہت سارے لوگوں کے ہمارے پاس میسیجز تھے کال تھی کہ ہم ڈسکاؤنٹ کا ہو جو انتظار کر رہے ہیں اور میں انتظار کر رہا تھا ربی لبل کا یہ مہینہ یہ وقت یہ پرودگار آپ کی زندگی میں بار بار آئے یہ دعاوں کی قبولیرت کا وقت ہے یہ خوشیاں بانٹنے اور وصول کرنے کا وقت ہے سو اس میں چھوٹی سی پارٹسپیشن ہماری بھی تو یہ ڈیٹ آپ کے پاس ٹوٹی فرس تک کی ہے اگر آپ اپنے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اپنے میٹرز کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں اپنے بچوں کیریئر یا اپنی ہیلتھ ویرہ کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ اسی نمبر پر رابطہ کر کے اپنے لی اپوائنٹ میں جو ہے اڈجسٹ کروا سکتے ہیں سکارپیو ہمارا اگلا زورڈک سائنس یہ زورڈک سائنس میں جو ہے وہ آٹھوں زورڈک سائنس جو ہے وہ آتا ہے ہم نے جو کہ ویڈیو کا سسٹم ایسا رکھا ہوئے کہ چار چار کے تین ہوتے ہیں تو اس ویڈیو کی لاس زورڈک سائن ہے بائیس سے اٹھائیس سیفٹیمبر ویکلی اورسکوپ سکارپیو میں اس وقت جاہو آپ کے دانے لگا ہوں اس وقت آپ کے لیے کچھ مسائل کی ابتداء ہو رہی ہے اور کچھ معاملات آپ کے بہتر ہونے چاہ رہے ہیں تو دونوں چیزوں کو آپ نے بڑی احتیاط کے ساتھ دیکھنا ہے اسپیشلی اپنے دوست ایباب کا میٹر اب آپ کی انٹویشنل پاور بہت زیادہ جو ہے وہ بڑھ جائے گی کیری روزگار کے معاملات اور والد کے ساتھ لیشنشیپ یہ بہت اہم ہوں گے خواتین کے اپنی مدرین لوگ کے ساتھ لیشنشیپ یہ اگلے دنوں میں بہت زیادہ اہمیت جو ہے وہ اختیار کرنے جا رہے ہیں اورڈی مریخ کی وجہ سے سیبلنگ سے ساتھ اور گرہن کی وجہ سے یہ دو بجوات کی وجہ سے کچھ معاملات جو ہے وہ چینج بھی ہوئے ہیں سو آپ کو بڑی احتیاط کے ساتھ جو ہے وہ اپنے اپکمین جو ڈیز ہیں اس کے حوالے سے پلاننگ کرنے کی ضرورت ہوگی سب سے پہلی تقدیلی جو ہے وہ بائی سپٹیمبر کو آ رہی ہے جب سن آپ کے ذائچے کے دسویں کا لارڈ ہوتے بارویں میں چلے گا سن کے بارویں گھر میں جانے سے آپ لاشوری طور پر جو ہے نیند کی کمی کا شکار بھی جو ہے وہ ہوں گے اور سن یہاں پہ جو ہے وہ آپ کے والد کی طرف سے ہونے والی کچھ پرابلمز کو بھی جو ہے وہ شوک کرتا ہے گورنمنٹ سیکٹر سے ملنے والے بینفیٹس میں جو ہے وہ کمی آپ کے ہوگی لیکن ایک فائدہ بھی ہوگا جو آپ کی ہیڈن انیمیز بہت زیادہ بوائلڈ کر گئی تھی نا اب اس میں جو ہے وہ کمی واقع ہوگی اور یہ وہاں پہ جا کے سن جو ہے ان کو اعتدال میں لانے میں آپ کو بہت بڑا کردھان ادا کرے گا لیکن دوسری طرف یہ کچھ پرابلمز کو شوک کرتا ہے ہماری بہنیں بیٹیاں جو کہ سکارپیو ہیں ان کے لیے جو کہ یہ آپ کے دسویں گھر آپ کی مدن لاؤس ریلیٹ کرتا ہے تو یہ اگر آپ کے ذائچے کے بارویں گھر میں جائے گا تو لا شوری طور پہ ان کی طرف سے آپ کو کچھ جو ہے وہ پریشانیوں کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے اور کچھ وہ بھی اس چیز کو جو ہے وہ ایڈمائر آنے میں آپ کی حل بھی کریں یہ قدرت کا کچھ ایسا نظام ہے کہ انہی کے بیجے سے کچھ پریشانی بھی اور انہی کے بیجے سے کچھ فائدہ بھی یہ پلانٹس کو ایسے مدوجہ سے قدرت نے جو ہے وہ سٹ کیا ہوا ہے ایسی مومنٹس بنائی ہوئی ہیں کہ ایک چیز اگر پرابلم میں جاتی ہے وہیں پہ کچھ رپیرنگ کے لیے اور اگر رپیرنگ میں کچھ جانے والی ہے تو پہلے کوئی اس نے انتظام کر دیا یہ سب چیز بینس بارویں گھر میں موجود تھا جس نے بہت ساری پراکسیز کروائیں کچھ معاملات کو ڈسٹرپ کیا لیکن اب سن وہاں پہ یہ چیزیں آپ کی کلیر کرنے کے لیے آ رہے ہیں سن آپ کی فورن ٹیول کو بھی شو کرتا ہے آپ کی ایمپورٹ ایکسپورٹ سے مطلقہ معاملات کو بھی جو ہے وہ شو کر رہا ہے اور اس کے علاوہ سن یہاں پہ یہ بھی شو کرتا ہے کہ آپ کی انٹیوشن پاور جو ہے وہ اب بہت زیادہ جو ہے وہ بڑھ جائے گی یہاں پہ آپ کو جو ہے وہ اب تھوڑا سا خیال کرنا ہے کہ آپ جو ہے وہ نیچولی جو ہے وہ کہیں بہت زیادہ ہائپر کی طرف جو ہے وہ نہ جائے اور کیری روزگار کو لے کے معاملات انشاءاللہ اگلے دنوں میں آپ کے محتید دلوں گے آپ کو احتیاط کے ساتھ جو ہے وہ قدم قدم آگے چاہرنے کی ضرورت ہوگی بڑی پرابلم ایک کو اور اور وہ یہ کہ سن اگر بارویں گھر میں آ رہا ہے تو آپ کے جو اپنے والد ہیں ان کی طرف سے بھی کچھ پرابلم آپ کے ساتھ جو آ سکتے ہیں آپ کی ایکسپیکٹیشن کے معاملات خلاف بھی جو ہے وہ جا سکتے ہیں تئیس سپٹمبر کو وینس جو کے زیادہ جو ہے کہ بارویں گھر میں موجود تھا آپ نے ہی بوجھ میں ہی آپ کے فرسٹ آس میں آ جگہ اس کے فرسٹ آس میں آنے سے لا شور میں چھپی کچھ چیزیں جو ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی آپ کے سپاؤز کی ہلتھ بہتر ہوگی آپ کے سپاؤز کی آپ کی طرف توجہ جو ہے وہ بڑے گی آپ کے مابین پیار محبت میں جو ہے انشاءاللہ انشاءاللہ بہت ہی اضافہ ہوگا آپ کی شادی طے پانے کے امکانات بہت زیادہ روشن ہو جائیں گے آپ کی لف لائف میں بیٹرمنٹ آئے گی اور اگر کوئی ناراض ہو گیا تھا تو دوبارہ آپ کی زندگی میں جو ہے وہ مائل جو ہے وہ ہو سکتا ہے وینس یہاں پہ آپ کو اپنی پرسنلیٹی گروت کو اپنی اپنی ذات کو جو ہے وہ بہتر بنانے کی طرف بھی جو ہے وہ مائل کرے گا اور اس طرف کے اوپر آپ انشاءاللہ جو ہے وہ کام کر سکیں گے اچھا جی 26 سپٹیمبر کو جو ہے مرکری بھی آپ کے ذائچے کے گیارویں گل لگ کے گھر سے نکل کے بارویں گھر میں چلے جگے اب آپ کو بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے اب آپ کو سپیشلی اپنے کسی دوست کے ساتھ فوراں میں جو ہے وہ انویسمنٹ نہیں کرنی چاہے کتنا بڑا بھی آپ کو وینفیڈ نظر آئے یہ کام آپ نے نہیں کرنا دوسرا اپنے دوستوں کو اتنی بات بتائیے جتنی کہ آپ کے اگینسٹ نہ ہو جا سکیں یہ فرمان ہے حضرت علیہ السلام کا کہ اپنے دوستوں کو ہمیشہ اتنا جو ہے وہ اپنے راز میں جو ہے وہ شریک کریں کہ اگر وہ کبھی آپ کے مخالبی ہو جائے تو آپ کو نقصان ہو جائے تو یہاں پہ اب آپ کو تھوڑی سی احتیاط مزید کرنی ہوگی اور اس کو ویسے ہی زندگی کا جو ہے وہ آپ کو روٹین رکھنے کی ضرورت ہے آپ کے اگر کوئی کرونک ڈیزیزز تھیں خدا نہ خاصتہ تو اب وہ آپ کو جو ہے وہ خدا نہ خاصتہ ہوسپٹلائز ہونا جائے وہ پڑھ سکتا ہے اب آپ کو فوکس کرنا ہوگا لوجک کی بتائیے بجائے اپنی انٹویشن پر آپ کے خواب جو ہوں گے یہ بہت اہم ہوں گے اس کے اوپر آپ نے جو ہے وہ ضرور فوکس کرنا ہے مرکی بار میں کا شکار بھی جو ہے وہ کرتا ہے سو آپ نے اس معاملے بڑی احتیاط کے ساتھ آہستہ آہستہ جو ہے وہ چلنا ہے اگر آپ پارٹنرشپ میں کام کر رہے ہیں تو پرافٹ حصول اب قدرے تھوڑا سلو ہو جائے گا اور اگر آپ کے کوئی وراثتی معاملات چل رہے ہیں کوئی ٹیکس سے مطلق آپ کے معاملات ہیں تو یہ آپ کے کوئی انکویری جو ہے وہ سٹارٹ ہو سکے بی کیرفل آپ کو بڑی محتاط انداز میں جائے وہ آگے بڑھنے کی ضرورت ہوگی جیسے میں نے کہا کہ مارس جو ہے وہ ذائچے کے نام گھر میں تو آپ نے اس معاملے میں بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے جاب چھوڑنے کی غلطی مر کیجئے گا بہت انہوں نے ملک سفر کی رہے ہیں آپ کے لیے زیادہ پیش تر تو محدود ہے لیکن درمیان میں کوئی سپیل بنیں گے بھی جیسے کہ بیس تاریخ تھی شف کمر تھا میں نے اس کے پر ویڈیو ایک الگ سے آپ کو دی تھی بلکہ ابھی بھی شاید یہ ویڈیو آپ کے پاس پہلے آ جائے تو اس کا ٹائم آپ کے پاس موجود ہے یہ آپ کے شراغتی عزواجی معاملات کے حوالے سے بہت اچھی ہے آپ کی منگنی شہد ہے شادی دونوں طے پانے کے امکانات اس کی وجہ سے جو ہے وہ روشن ہو سکتے ہیں سپاؤز کے سارے ریلیشنشپ کو جو ہے وہ آپ بہتر بنا سکتے ہیں اپنی جو سبلنگ کے ساتھ بڑھنے والے جو کلیشیز ہیں وہ بھی اس وقت جو ہے آپ کور کرنے کی جو ہے وہ کوشش کر سکتے ہیں اور یہ وہ ٹائم ہے یہ وہ مبارک مہین ہے جب اکثر دعائیں جو ہیں وہ ہماری قبولیت کا درجہ جب وہ پال لیتی ہیں سو اٹھ ٹائم کو مسمت کیجئے گا شافع کمر کی ویڈیو بھی بھی موجود ہے اس کو ضرور دیکھ لیجئے گا سولہ سے اکیس آپ کے لیے ڈسکاؤنٹ آفر تھی ذائچہ کے اوپر ابھی بھی ویلڈ ہوگی جب یہ ویڈیو آپ کے پاس آئے گی اکیس تاریخ تک جو ہے وہ آپ اپنے انڈویجیل ہورسکوپ کے حوالے سے اپنے بارے میں اپنی ہیلتھ اپنا کیریئر جوب فنینس اپنی سسولی ذکرکسہ رلیشنشیپ یا کوئی شادی منگنی میں پرابلم ہے اس حوالے سے جوب کی پرابلم ہے بھیرنو ملک سفر کی پرابلم ہے اس حوالے سے آپ اپنے انڈویجیل ہورسکوپ کے مدنظر جو ہے وہ مشابرت کر سکتے ہیں اس کے لئے ویڈس اپ نمبر پر رابطہ کر کے آپ اپائنمنٹ جو ہے وہ لے سکتے ہیں ڈیٹیل آپ کو یہاں پہ ہم نے شو کر دی مزید کوئی انفرمیشن چاہیے تو ویڈس اپ نمبر پر رابطہ کیجئے چینل پہ دوبارہ آنا چاہیے سبسکرائب کر کے بیل بٹن ضرور پوش کیجئے اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیا کریں